ختم بھائے بنگالی ٹائگر ختم وہ خالی لوگوں کے اندر ہی شہر ہیں اپنے ملک کے اندر وہ چوئی بلی ہے انڈیا کے اندر بھی وہ چوئی بلی کا ساپنی رات سارا ڈنڈہ ڈالیا اتنا ڈالا انڈیا کو اتنا ڈالا انڈیا کو انڈیا نے بتا دیا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے انڈیا باپ ایسلی ان کا اور انہوں نے بتا دیا سات دیت سات وقتوں سے جیت گئی ہے وہ ٹیم ڈیٹ دن کے اندر دونے ٹیسٹ ختم کر دیا پیٹ کمیس سر پکڑ کے بیٹھ گئے برٹ گباس کر سیریز میں کیا حال ہونے والے یقین من لیٹرلی جو سیریز انگلینڈ کے ساتھ آئے گی اسٹریلیا کی اور اسٹریلیا کے ساتھ آئے گی بین سٹوک اور پیٹ کمیس کوئی معایدہ کر لو آپس میں ادھر ہی رہ جاؤ آپس میں ایشز کھیل رو مینی ایشز آپ انڈیا ناو انڈیا ناو بیز بول کے یہاں پہ جیز بول چلی روحید بول چلی بھارت بول چلی بھارت 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 بھار چل گئی ہے یہاں پہ اور بھار جیز ہم نے بیز بھار دیکھی تین چار دن کی اور بھارت بھار ہم نے دیکھے ڈیٹ دن کی اور یہ ایسی بھار ہے آپ کے پاس کوئی آپ پھر آپ پھر مجھ سے سوال کرو گئے کہ پاک بال کب نکلے اور پاکستان کی بال کوئی نہیں نکلنی ان کے صرف چھکے چھوٹنے ہیں اسلام علیکم اسلام سر ٹیم انڈیا نے ڈیر دین کی اندر چار انہیں کھلا کے بنگل دیش کے مو پہ کیا تماشا مارا ہے بنگل دیش وہ ہی ٹیم ہے جو پاکستان کو گھر آگے زیل کر کے گئی ہے یا یہ اکادر ہے کہ بنگل دیش ٹیم کی انڈیا تو شکار کرنے نکلا ہوا ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ ایوہ ہی ان کے سامنے آگیا وہ بڑے پھرنے کھاپ آنے کے آئے تھے لیکن ان کو کیا بتا تھا کہ سامنے ببر شہر کھڑا ہوا ہے ٹیم انڈیا کھڑی ہے بیشاک بیراد کولی دیکھا یہ سب سے بڑا ایمپیکٹ ہے بیراد کولی روی شرما سے ترہا بڑا پرفارم نہیں ہو بارہ لیکن ان لوگ رکھے بھومرہ نے کہا جانی کوئی مسئلہ نہیں ایزی سی نا ٹے کا چل پل بھومرہ ایشوین جتے جا اکاش دیب بولنگ لائن اپ سے پوری بیٹنگ کو ان کی بچھاڑکے رکھ دیا نا جیس وال کل سیونٹی ٹو کر کے گیا سب سے بڑا ایمپیکٹ آپ لوگ کمپیر کرتے ہو سائم یوپ کے ساتھ اور چوٹو کرنا کمپیر اس کے ساتھ سائم یوپ کی آپ لوگ مجھے بتا دو فیفٹی سے اوپن انڈنگ ٹیسٹ کے اندر دو دن کے اندر آپ بتا دو کہ کسی ٹیم نے ٹیسٹ ختم کیا ہو جیسے انڈیا ختم کر رہی ہے آج کال اور بھائی بیس بول کرکٹ انگلینڈ کی سب سے بڑی میں تھوڑا سا حیران ہوں وہ کہاں سے تیسرے نمبر پہ آگئی ہے تو باقی انڈیا جس طرح بیکٹو بائی اپنے پرفارمنسز سکھا رہا ہے اور بلیف کریں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو دن میں تارے دکھا دی ہیں انہیں راتوں میں اب نیند نہیں آنی انہوں نے پشتان ہے کہ ہم نے بنگالی ٹائگر تو جنگل جانیری میں روم ہو گئے پاکستانی ٹیم کو آگے بنگالی ٹائگر ختم وہ خالی لوگوں کے اندر ہی شہر ہیں اپنے ملک کے اندر وہ چوئی بلی ہے انڈیا کے اندر بھی وہ چوئی بلی گئے صاحب انہیں رات فاز ہی نہیں ہے ان کی تعریف بیان کرنے میں یار جس طرح کی وہ پرفارمنسز دے رہے ہیں یار آئی لوف یو انڈیا ٹیم انڈیا ٹیم ہو تو انڈیا جیسی کیپٹین ہو تو روی شرما جیسا شکار ہو تو ٹیم انڈیا جیسا جس طرح سے انہوں نے بنگال کا ٹائگر کا شکار کیا نا اب بنگال ٹائگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی چوہے کو پکڑے ہیں اور چوہا پاکستان میں ملے گا ادھر نہیں ادھر انڈیا میں نہیں ملے گا ادھر واپس ہو ادھر آؤ اپنی تھوڑی عزت بچاؤ پھر جانا سب بنگال دیش دریم ہی رائے گے انڈیا کو ہرانے کا پاکستانوں ہر آگے بڑے کونفیڈنٹ ہو گئے آئے تھے نہیں یار یہ ایسے خواب بچوں کو نجمل حسین شنڈو نے ایسے تھوڑا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا جیت کا اور میں کہوں گا ڈراؤنا خواب تھا کیونکہ اب دیکھو جب ریالیٹی ان کے مو پہ پڑی ہے تو ان کا کیا حال ہوا ہے ڈیٹ دن کے اندر ختم یہ ٹیسٹ کھیل رہے ہیں ڈیٹ دن کے اندر ٹی ٹوئنٹی ختم ہوتے بارے شاہ جائے اگلے میچ دن پہ چلا جاتا ہے ڈیٹ دن میں ٹوئنٹی ختم ہوتا ہوتا انہوں نے چار اننگ کروا دی ہیں ریکارڈ کال آپ نے ریکارڈ تو بنتا دیکھ لیا کہ ایک دن میں تین اننگ اور وہ ٹیم انڈیا نے صرف کروایا اور کوئی کروا ہی نہیں سکتا ڈیٹ دن میں اب اب جہاں تک اب جب تک ہونا آپ مجھے کبھی بھی دکھا دینا کہ جو مو سے کہو کہ میں کھلا دوں گا اگر کسی نے ڈیٹ دن کے اندر ٹیسٹ ختم کر دیا یہ تیم انڈیا نے جو ریکارڈ بنا دیا ہے سب سے زیادہ چکے ٹیم انڈیا کے سب سے زیادہ سکور ٹیم انڈیا کا سب سے زیادہ جب لئا تیم انڈیا میں سب سے زیادہ بہترین敢ا تیم انڈیا Kathleen ایرام رول کیا ہے تو کسی وجہ سے کر رہی ہے ایسے لے کے نہیں لیکن وہ میں رول کیا ہی میں آج سے دس سال اب ان کا عروض چلنا اور دس سال تک ان کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا ٹیم انڈیا نے بتا دیا کہ کون باپ ہے کون بیٹا ہے اور جس طرح سے بیٹنگ کی ہے جیس وال نے بالنگ کی ہے ایشوین نے بومرہ نے اور اور جڈے جا نے چار پرفارمر تھے ان کے جیس وال بومرہ اور ایشوین اور جڈے جا چار بندوں نے آ کے پوری ٹیم بنگلہ دیش کو ایک سائیڈ پر لپیٹہ دی ہے کیونکہ ہر میچ میں دے کہ جیس وال پاکستان میں نے آپ کو پہلے کہا ہر ٹیم پاکستان تھوڑی نہ ہوتی ہے پاکستان تو یو ایس اے سے بھی آ رہی ہے پھر آپ یہ امید لگاؤ گی کہ انڈیا یو ایس اے سے ہر جائے گا کبھی یہ یہ سوچے صرف پاکستانی یہ سوچے صرف پاکستان والوں کے پاس ہے جو یار یہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا اوہ بھائی اپنے قدرت کے نظام سے نکلو اپنی پرفامیس پہ تھوڑی توجہ آپ توجہ کیا دینیا چیمپن ٹرافیس ہر پہ آگئی ہمارا یہ حال ہے جو ہم ڈبلیو ٹی سی سے باہر ہوئے پڑے ہیں ہم پچاس سو ور خاک کھلنے ہم نے بنگلہ دیش کی خلاف ہم ٹیس سو ور نہیں کھیل سکتے انڈیا نے بتا دیا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے انڈیا باپ ایسلی ان کا اور انہوں نے بتا دیا سات دن یار سات وقتوں سے جیت گئی ہے وہ ٹیم ڈیئر دن کے اندر انہوں نے ٹیسٹ ختم کر دیا پیٹ کون ہے سر پکڑ کے بیٹھ گئے برٹ کباز کر سیریز میں کیا حال ہونے والے یقین جو سیریز انگلینڈ کے ساتھ آئے گی اسٹریلیا کی اور اسٹریلیا کے ساتھ آئے گی اوہ بین سٹوک اور پیٹ کون کوئی معایدہ کر لو آپس میں ادھر ہی رہ جاؤ آپس میں ایشز کھیل رو مینی ایشز آپ انڈیا ناؤ انڈیا ناؤ بیز بول کے یہاں پہ جیز بول چلی روحید بول چلی بھارت بول چلی بھارت بال چل گئی ہے یہاں پہ اور بھار جیز ہم نے بیز بال دیکھی تین چار دن کی اور بھارت بال ہم نے دیکھے ڈیٹ دن کی اور یہ ایسی بال ہے آپ کے پاس کوئی آپ پھر آپ پھر مجھ سے سوال کرو کہ پاک بال کب نکلے اور پاکستان کی بال کوئی نہیں نکلنی ان کے صرف چھکے چھٹنے ہیں پاکستان ابھی بھی نائنٹین سیمنٹی کی ریکٹ گئے میں دعا کرو شکر ہے پاکستان ہنڈیا کا ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ نے ایک دن کے اندر ختم ہوتا دیکھنا تھا کیونکہ بنگلہ دیش ہمیں تین دن میں ہی راتی ہے بنگلہ دیش کو انڈیا ڈیٹ دن میں ہی راتی ہے بنگلہ دیش کو پاکستان کو انڈیا کتنے دن میں ہرائے انڈیا پاکستان کو کتنے دن ایک دن بھی نہیں لگائے گی اور شکر ہم تو یہ کرتے ہیں کہ یا چلو ہم ہم شکر کردیں کہ ہمارا انڈیا ساگو ٹیسٹ نہیں ہوتا اور آپ ایفرو ایشک آپ کو بھول جاؤ آپ آئی پی ایل کو بھول جاؤ وہ پرفارمر بہت بڑھے ہیں ان کے آپ کو بینچ سٹینڈ کے ساتھ آپ کے کھیل جائے یاقین مانو یہی بنگلہ دیش کے ساتھ اگر وہ بینچ سٹینڈ کے ساتھ بھی کھیل تھے اور وہ دو دن میں ختم کر دیتے ہیں ٹوم اینجری کا گیم ہو رہا تھا کانپور کے سٹیڈیم کے اندر ٹوم کون تھا آپ سب کو پتا ہے بھوم رہا تھا جائری گھون تھا سب کو پتا ہے شاکی بھل حسن تھا وہ تو شاکی بھل حسن کا آخری ٹیسٹ سیریز تھی انڈیا کے خلاف سب سے پہلے تو ریٹائرمنٹ لے رہا ساتھ افریقہ کی سیریز کے باہدہ مینکو انگرچلیشن بہت اچھا لگا شاکی بھل حسن کو آخری سیریز کے اندر زلیل ہوتا ہے دیکھ کر پاک سار کو روز کر کے گیا دیکھاتے ہیں جو انڈیا کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتا ہے انہوں نے ڈسین لیا اپنے بورڈ کے ساتھ میں کوجھ کے ساتھ میں گوتام کمیر نے بولا کہ بھر ہم دو دن کے اندر میں جیت کے دکھائیں کہ میں جیت گئے ملتی ہے کتنی سونگا گا وہ اپنی زبان پر پکے رہتے ہیں ٹیم انڈیا والی اپنی زبان پر پکے رہتے ہیں جسے ان لوگوں نے کہہ دیا نا کہ بھئی دو دن کے اندر ہم لوگ رہا کہ کہ ٹیسٹ ختم کرنا تو کرنا ہے کیا پتا کہ گوتم کا بھی کو کوئی گھر میں امرجنسی پڑھ گئی اس لیے ان کے پلیٹس کے ان لوگوں کو دستی ختم کر گیا لوگوں کو ختم کر دی ہو کیونکہ آپ دیکھیں نا یار آتے ساتھ ہی تین وکٹے کوئی نہیں لیتا وہ بھومرا لیتا ہے جس طرح بھومرا کا آج کمال چال گیا میں آگر تو یار ٹیم انڈیا نے نا واقعی اپنے آپ کو بتایا کہ بھائی بے شک انگلینڈ نے بیس بول گرگٹ سٹارٹ کیا لیکن یار ختم ہم نے کرنا ہے گوتم کا میرے ان کے پاس ہیڈ کوچھ بولنگ کوچھ ان کے پاس مورنی مورکل آگیا ان کو اور کس چیز کی کمی ہے ان کو پیسوں کی کمی بھی نہیں ہے ان کو چاہیے پیسے بے شک نہ دو جیتنا ہو سیکھنا ہو تو انڈیا سے سیکھو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کا بولنگ کوچھ رہا ہے چیمی ٹروفی ہمیں میتنگ کریں گے یہ لوگ ہمارے سارے تو گھر مورنے مورکل لے کے ساتھ بھئی ہمارے سے سب کچھ ہو لے جائیں گے سکلین مشتاق بھی آپ کو انڈیا میں کوچنگ کرتا نظر آئے گا آپ کو بھر آزم بھی انڈیا میں کیلتا نظر آئے گا جس طرح پاکستان کی ٹیم کے لاتے ہو گئے ہیں انڈیا کے صاحب نے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا سینہ کنٹری بھی نہیں ٹک سکتا جس طرح انڈیا کی پرفارمنس جا رہی ہے ڈبلیو ٹی سی ابھی سے آئی سی کچھ ہے کہ انڈیا کے نام کر دو انڈیا کو کوئی ہرا نہیں سکتا انڈ بیٹیبل انڈیا فائنل تک ہے فائنل تک رہے گی اور فائنل تک جائے گی کرکٹ کی وجہ سے نیندے حرام ہوئی ہیں یہ الارم ایک تو بولتا نہیں ہے کریکس کی ہے بول پڑتی ہے کہ بھئی انڈیا مون یار گھیلنے تو دیتے بنگلہ دیش کو ابھی دو دن اب دو دن تو یار قدرت کے نظام نے تنگ کی ہے دو دن قدرت کے نظام نے تنگ کی ہے اور دو دن انڈیا کی بیٹنگ اور بولنگ نے تنگ کی ہے بھومرہ آج آتے ساتھی تین وکٹے لے گیا ہے آئیشنگ نے کل دو وکٹے لیتی آتے ساتھی وہ اپری ایک وکٹے لے کے تین وکٹے بولے گیا جتے جا کی ایک وکٹے اکاش دیب کی ایک اور سوری جتے جا کی تین وکٹے ہیں تین پیر تو ان کی ہیٹرک مار گئے ہیں تو بنگلہ دیش نے کہا کیا کیلنا تھا بھومرہ کے پاس آج ہے تو آپ بھول جاؤ کہ آپ کی بیٹنگ لائن اپ شرونگ ہے بھائی بھیک ہے بھومرہ کے سامنے